پاکستان میں وزیراعظم کی آرڈرز نہ مانے جائیں جناب علی جناب سپیکر یہ سب غلط تھا یہ سارا کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ جس کے پیچھے جتھا ہے ہمارے ملک میں اب اور یہ راہ ہے کہ جس کے پیچھے جتنے زیادہ لوگ ہیں وہ اتنے بڑے مطالبات لے کے آ جائے جناب سپیکر چونکہ نابینہ لوگوں کے پیچھے زیادہ لوگ نہیں ہیں اس لیے وہ ایک مہینے سے بیٹھے ہیں کوئی توجہ نہیں ہیں سارے آئینی سارے جمہوری حق مولانا صاحب کو آسل ہے کیونکہ ان کے پیچھے لوگ ہیں دوسری بات یہ جناب سپیکر پلان ایک آئی جنڈا کیا تھا وزیراعظم استعفہ دے بھئی کیوں دے آپ پارلیمنٹ میں گئے ہیں آپ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں آپ سپریم کورٹ میں گئے ہیں آپ عدالتوں میں گئے ہیں آپ نے سارے وہ آپشن استعمال کیے نہیں کیے آپ بارے سڑکوں پر لاکڈاؤن جناب سپیکر یہ تو یہاں یہ یعنی یہ کس کی بات کر رہے ہیں آپ کراچی سے اسلامباد آکے کریڈل لیتے ہیں کہ پورامن کیا سارا مان لیا پورامن کیا آپ کو مبارک ہو اس کے بعد سیکنڈ فیز کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں سڑکوں پر آ جاؤں گا سڑکیں بند کر دوں گا کیوں بند کر دوں گا یہ ملک آپ کا ہے ہمارا کوئی ہے لوگوں کا کوئی نہیں آپ کو چونکہ اسمبلی میں سیٹے نہیں ملی آپ ہار گئے اس وجہ سے سڑکیں بند کر دیں گے کیوں بند کر دیں گے بھئی آپ نے یہ ملک ہے کیا ہے یعنی اس میں کون کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کال تک دیکھیں مولانا فضل الرحمن نے پرائیم ایسٹر سے استیفہ مانگا پرائیم ایسٹر نے استیفہ نہیں دیا نہ مانگنے والوں کی مراد پوری نہ دینے والوں کی مراد پوری تو کیا مولانا کو سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دینا چاہیے وہ بھی ایک سیاستی جماعت کے سربراہ ہے وہ سیاست نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گے کل خان صاحب اپنے مطالبات کے لیے سڑکوں کو بند کرنا جائز سمجھتے تھے یہ اور ریکارڈ ہے تو آج سیاسی محالفین کے لیے وہ نجائز اور غیر قانونی کیسے ہو گیا یہ سب مثالیں تو خود خان صاحب نے پیدا کر رکھی ہیں میں اس کی حمایت نہیں کرتا ہوں لیکن ظاہر ہے جو آپ نے کیا اب آپ کے سامنے بھی آ رہا ہے اور اگر صرف باتوں سے کام چل رہا ہے یہ جو ابھی بھٹی صاحب نے کہا نا کہ لوگ فلا فلا باتیں کرتے ہیں تو میرا اس میں ایک تھیسس ہے کہ اگر صرف باتوں سے کام چل رہا ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ڈائلگ ہو رہا ہے معاشرے میں بحث تو ہو رہی ہے اچھی یا بری بحث بھی لاتھی گولی اور بندوق سے ہزار درجہ بہتر ہوتی ہے اور یہ صحیح مند معاشرے کی علامت ہے کسی بیمار معاشرے کی نہیں ہمارے لوگ بہت سمجھ دار ہیں باشعور ہیں مرنے مارنے پر نہیں اترے ہوئے دگے فساد بھی نہیں کر رہے اگر کوئی پرمر رہ کر پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے سب اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں یہی جبوریت ہوتی ہے ڈائلگ اور اظہار رائے کی ازادی جن معاشروں میں موجود ہے وہ معاشرے ان معاشروں سے ہزار درجہ بہتر ہے جہاں بات کی بجائے لاتھی گولی کا استعمال ہوتا ہے کون کی ندیہ بھائی جاتی ہیں تو میری ان سو کارڈ دانشوروں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہیں کہ کسی کی زبان پر تعلی لگوانے کی کوشش نہ کریں جن معاشروں میں اظہار رائے کی ازادی نہیں ہوتی وہ بند معاشرے کہلاتے ہیں ایسے معاشرے گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں جن سے بغاوت اور دہشتگردی جنم لیتے ہیں